یہ ہے کامیابی یہی سائبان پڑھو اس کو سنجھو یہ ہے قرآن قرآن الحمدللہ و بالعالمین والصلاة والسلام علیہ وسید الانبیاء والمسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیکہ یا نور اللہ محترم ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کامیاب زندگی کے قرآنی اصول اس پروگرام میں آپ سنبائیں گے قرآن مجید فقان حمید کے وہ رہنمہ اصول جو ہماری زندگیاں تبدیل کر سکتے ہیں وہ اصول جن پر چل کے ہم فلاح اور نجات کا راستہ اپنا سکتے ہیں محترم ناظرین اکرام آئیے دیکھتے ہیں آج ہم نے کس آیت مبارکہ کا انتخاب کیا ہے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سمات کرتے ہیں کتب عليكم القتال وهو کرہ لکم وعسا أن تكرہوا شيئا وهو خير لکم وعسا أن تحبوا شيئا وهو شر لکم واللہ یعلم وأنتم لا تعلمون تم پر فرض ہوا خدا کی راہ میں لڑنا اور وہ تمہیں ناغوار ہے اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ویسے تو اس آیت مبارکہ کا جو پسمندر ہے وہ اللہ کی راہ میں کتال کرنا ہے کہ جب مسلمانوں سے کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں نبی اکرم علیہ السلام کا ساتھ دو اللہ کی راہ میں لڑو اور تمہاری طبیعتوں پر اگر یہ بات گرہ گزرتی ہے تو اسے نظر انداز کرو کہ انسان کی جو طبیعت ہے بہت ساری باتوں پر اسے مشقت فیل ہو رہی ہوتی ہے حالانکہ ان چیزوں کے اندر بندے کے لئے خیر ہوتی ہے اس آیت مبارکہ کے تحت ہم دو اہم نکات پر گفتو کریں گے پہلا نکتہ تو یہ ہے کہ ایک انسانی طبیعت جو ہے طبیعت کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے یعنی مزاج کا اپنا مزاج ہے جی ہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کے مزاج پر انسان کی طبیعت پر بہت گرہ گزر رہی ہوتی ہیں لیکن ان چیزوں کا جو نتیجہ ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے مثال کے طور پر دوائی پینی ہے دوائی پین گے تو سہت آئے گی لیکن دوائی کڑوی ہے دوائی کا پینہ انتہائی مشقت آمیز کام ہوتا ہے کسی کا آپریشن ہونا ہے آپریشن میں ظاہر باتیں تکلیف ہونی ہیں لیکن اس ایک تکلیف سے گزر کر بات کی جو آسانی ہیں بات کی جو راحتیں ہیں اس کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے اسی طریقے سے انسان جو ہے اپنی زندگی کے اندر تکلیف کا سامنا کرتا ہے مشقت کا سامنا کرتا ہے تب جا کے اسے کامیابی نصیب ہوتی ہے ایک کاروبار کرنے والا کیا ہوتا ہے اس کے سامنے ایک کاروبار کرنے والے کے سامنے ایک رسک ہوتا ہے ایک خطرہ ہوتا ہے مشقت اپنے جگہ پر لیکن یہ اس رسک کو فیس کرتا ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے نتیجہ کامیابی کی صورت میں نکلتا ہے نفع کی صورت میں نکلتا ہے ایک طالب علم کے لیے پڑھائی کرنا انتہائی مشقت والا کام ہوتا ہے پابندی کے ساتھ اتاست سے لیکچر سننا پابندی کے ساتھ اپنے دسگاہ پر جانا اور یاد کرنا رٹہ لگانا بار بار ریپیٹ کرنا یہ سب مشقت والے کام ہوتے ہیں طبیعت پر بڑا گرہ گزر رہا ہوتا ہے لیکن جب تعلیم کی تقمیل ہوتی ہے تو انسان جہالت سے نکل کر علم کے سامنے آ جاتا ہے علم سے متصف ہو جاتا ہے علم کے نور کی روشنی اُس کے لیے بہت سارے پردوں کو جو ہے وہ ہٹا دیتی ہے ہجاب دور کر دیتی ہے کامیابی اب اس کا مقدر بن جاتی ہے جو ہنرمندی علم کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے اس کے وجہ سے انسان معاشرے میں نمائی مقام حاصل کرتا ہے معاشرے کے نمائی مقام کے ساتھ ساتھ جو دیگر کامیابیاں ملتی ہیں وہ اپنی جگہ پر اہم ہیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ مشقت وقتی طور پر تو طبیعت پر گرہ گزر رہی ہوتی ہے لیکن اس کے پیچھے خیر پنہا ہوتا ہے خیر پوشیدہ ہوتا ہے کامیابی پوشیدہ ہوتی ہے تو یہ اصول نہیں بنانا کہ جو چیز گرہ گزرے وہ مشکل ہے اس میں شر ہے اس میں خیر نہیں ہے ایسا نہیں ہے انسان کی فطرت بہت ساری باتوں کے متعلق یہ سمجھتی ہے کہ یہ بہتر نہیں ہے لیکن اس میں بہتری ہوتی ہے اس میں خیر ہوتا ہے انسان کی طبیعت بہت ساری چیزوں کے متعلق یہ سمجھتی ہے کہ اس کے اندر تو خیر نہیں ہے بھلائی نہیں ہے لیکن در حقیقت اس چیز کے اندر خیر ہوتا ہے اس چیز کے اندر بھلائی پوشیدہ ہوتی ہے اور بہت ساری چیز ایسی ہوتی ہیں انسان سمجھتا ہے کہ جناب اس نے تو شر ہے حالانکہ وہاں خیر پوشدہ ہوتا ہے تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بات دنیاوی امور کی ہو یا دینی امور کی ہو آپ روزے کو لے لیجئے جو روزہ نہیں رکھتا اس کے لیے تو یہ پہاڑ سے زیادہ مشکل کام ہے پہاڑ کو کھودنا شاید آسان ہو روزہ رکھنا مشکل ہو لیکن جو روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے تو روزے کے اندر لطف ہے روزے کے اندر ایک روحانی کشش ہے روزے کے اندر ایک روحانی لذت ہے نہ رکھنے والا اسے پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری سمجھتا ہے روزہ نہ رکھنے والا جو ہے اس کے لیے تو یہ عمل پہاڑ سے زیادہ بوجھ والا معلوم ہوتا ہے لیکن جو روزہ رکھنے والا ہے اس کے لیے یہ آسان ہی آسان ہے نمازوں کا معاملہ ہو صبح اٹھنے کا معاملہ ہو طبیعت پر تو گرہ گزرتا ہے لیکن اس کے نتیجے میں انسان کو جو اخروی فائدے حاصل ہوں گے اخروی کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی فائدے بھی تو حاصل ہوتے ہیں کہ دنیا میں بھی برکت ملتی ہے انسان کی طبیعت میں فرط ملتی ہے انسان کی طبیعت میں تازکی ملتی ہے اور جو بندہ دنیا میں نماز پڑھ کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے ایک مقام اور مرتبہ حاصل کرتا ہے کتنی بڑی کامیابی ہے خلاصہ یہ کہ طبیعت پر گرہ گزرے انسان سمجھے بہتر نہیں ہے نہیں یہ سوچ صحیح نہیں ہے یہ تو ہے پہلا نکتہ اور اس نکتے کے تعلق سے حضرت زنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیا ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر آپ فرماتے ہیں کہ مخلوق کے اندر چھے چیزوں کی وجہ سے فساد داخل ہو چکا ہے بگاڑ داخل ہو چکا ہے وہ بگاڑ کیا ہے پہلی چیز یہ ہے کہ جب بات آخرت کے تعلق سے نیک کام انجام دینے کی ہو تو انسان کی جو نیت ہے یہ بہت کمزور سے کمزور تر ہوتی چلے جا رہی ہے اور دوسری بات یہ ہے سارت عبدانہم رہیناتن لشہواتہم انسان نے اپنے بدن کو گروی رکھ دیا ہے شہوتوں کے پاس خواہشات کے پاس اور خواہشات کے تابع ہو کر پوچھتا ہے یہ طرز عمل ہے تو انسان فساد کی طرف بگاڑ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے تیسری بات ارشاد فرمائی غلب علیہم حلول العمل ما قرب العجل موت نزدیک ہے لیکن امیدیں اتنی لمبی لمبی ہیں کہ ایسا گمان ہوتا ہے کہ موت تو آنی نہیں ہے چوتھی چیز یہ ارشاد فرمائی آسر رد المخلوقین علا رد الخالقی کہ لوگوں کا عجب معاملہ ہو گیا ہے کہ وہ اللہ کی رضا مندی پر مخلوق کی رضا مندی کو ترجیح دیتے ہیں اللہ کی نافرمانی ہو خاطر میں نہیں لاتے ملال نہیں ہوتا افسوس نہیں ہوتا مخلوق ناراض ہو جائے اللہ اکبر پریشانی لاحق ہو جاتی ہے پانچو چیز یہ ارشاد فرمائی اتبعو احواءہم ونبذو سنت نبیہم وراء ظہورہم کہ لوگوں نے اپنے خواہشات کی اتباع کو مشل راہ منا لیا ہے اور جو نبی اکرم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے اس پر عمل چھوڑ دیا ہے چھٹی بات بڑی اہم بات ارشاد فرماتے ہیں جعلو قلیلہ ظلالات السلفی حجت انفسہم ودفنو قصیرہ مناکبہم اصلاف کی اگر بات کریں اصلاف کے اندر ہر طرح جلو گزرے ہیں بادشاہ بھی گزرے ہیں عمراء بھی گزرے ہیں مختلف فن کے ماہرین بھی گزرے ہیں علماء بھی گزرے ہیں صالحین بھی گزرے ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر ایک کی اچھی باتوں کو لیا جائے اچھی باتوں کا چرچہ کیا جائے اچھی باتوں کو لے کر خوبیہ بیان کی جائے لیکن ان کی اچھی باتیں تو پسے پشٹ ڈال دی جاتی ہیں کسی سے چوک ہوئی ہو خطا ہوئی ہو اس کو اچھالا جاتا ہے یہ ایک انتہائی افسوس کا معاملہ ہے خلاصہ کلام یہ تغیرات امام زنون مصر رحمت اللہ علیہ نے اپنے اس کلام کے اندر جو باتیں بیان کی اس کا مرکزی نکتہ یہ ہے کہ انسان صرف خواہشات پر فیصلہ کرے خواہشات کی بنیاد پر کسی چیز کو صحیح یا غلط قرار دے ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ حقیقت کی بنیاد پر اشیاء کو پرخنا ضروری ہے اس آیت مبارکہ کے تحت دوسرا نکتہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کیا خوب کلام اشارت فرمایا ہے وَعَسَانْ تَقْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ کہ بہت سارے چیزیں ایسی ہوتی ہیں یا بہت سارے مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کر رہے ہوتے ہو وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لیکن اس چیز کے اندر تو تمہارے لیے خیر ہوتا ہے تمہارے لیے بھلائی ہوتی ہے وَعَسَانْ تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَّكُمْ اور کثیر مواقع پر ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی چیز سے محبت کرتے ہو اس کی علفت دلوں میں برس برس جاتی ہے اس کی طرف ملان ہو جاتا ہے وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ لیکن اس چیز کے اندر تو تمہارے لیے شر ہوتا ہے بھلائی نہیں ہوتی وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے تو دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اواقب العبور جو کام ہم کرنے لگے ہیں جو ڈیسیجن ہم لینے لگے ہیں جو فیصلہ ہم کرنے لگے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا ہم نے تو بہتر سمجھ کر فیصلہ کیا ہم نے تو خیر اور بھلائی سمجھ کر ڈیسیجن لیا لیکن اگر انجام برا ہوگا تو کیا ہوگا کسی چیز کے بارے میں کسی شخص کے بارے میں کسی موقف کے بارے میں ہم نے ایک فیصلہ لیا کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا یہاں نہیں جانا اسے ترجیل نہیں دینی اس پلان پر عمل نہیں کرنا لیکن بعد میں یہ پتا چلتا ہے کہ جو ہم نے چھوڑا تھا وہ ہماری غلطی تھی بلکہ وہ چیز تو بلکل ٹھیک تھی تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں چیزوں کے انجام کی جو اہمیت ہے اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اواقب العبور انجام کیا ہوگا ہم انجام کے بارے میں بے خبر ہوتے ہیں ہم تجربے کو سامنے رکھتے ہیں ہم آرہ کو سامنے رکھتے ہیں ہم باہمی مشاورت کو سامنے رکھتے ہیں لیکن انجام کا ہمیں نہیں پتا ہوتا تو ایسا کیا کیا جائے کہ انجام بہتر آئے کام خراب نہ ہو فیصلوں میں خطا واقع نہ ہو درستگی کے ساتھ سواب پر مبنی درست رائے پر مبنی بیٹر اوپینین پر مبنی ہمارے ڈیسیجنس ہوں ہمارے فیصلے ہوں ہمارے رائے ہوں ہمارے پلان ہوں ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس کے لئے کیا کرنا چاہیے یہی وہ نکتہ ہے کہ جو اس آج کا جو درس ہے آج کا جو سبق اور لیکچر ہے اس کا ایک مرکزی نکتہ ہے کہ آخر ایسا کیا کیا جائے کہ ہم جو ہیں وہ خطا سے دور اور بہتری اور درست موقف کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جائیں ذرا سوچئے کہ آپ نے کاروبار سے امید لگائی تھی کہ جناب انویسمنٹ کرنے لگے ہیں ایک نیا کام شروع کرنے لگے ہیں ایک نئی مشقت ہے ایک نئی محنت ہے لیکن نتیجہ نقصان پر نکلتا ہے پلات خریدہ کے جناب پیسے بڑھ جائیں گے دو پیسے دے کر جائے گا لیکن قیمت گر جاتی ہے رشتہ کیا بڑے سوچ سمجھ کر لیکن بعد میں پتا چلتا ہے کہ گھر خراب ہو گیا ایک نوجوان ہے جس نے عملی زندگی کا آغاز کرنا ہے لیکن جس راہ کا اس نے انتخاب کیا ہے کئی سال بعد جا کے پتا چلتا ہے کہ وہ تو جو ہے وہ تختہ مشق بنا رہا اور اس کے بجائے کسی اور فیلڈ میں جاتا تو کیا ہوتا بہتر ہوتا لیکن اس کا فیصلہ غلط تھا اس سے غلطی واقع ہوئی تو انسان کا انجام جب ظاہر ہونا ہے تب ہونا ہے لیکن اگر آغاز کے اندر ہی بندہ ایسے اقدامات کر لے کہ غلطی کا امکان کم ہو جائے اور ان چیزوں کا راز انسان کو معلوم ہو جائے کہ جن کے وجہ سے انسان خطہ سے دور اور بہتری کے قریب سے قریب آ سکتا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم سب کے لیے کس قدر ایک عظیم کامیابی ہوگی تو ہمارا جو پروگرام ہے کامیاب زندگی کے رہنما حصول اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم قرآن پاک کی روشنی میں ایسے اصولوں کو جانے ایسی چیزیں ہمارے سامنے آئیں کہ جن کو اپناتے ہوئے جن کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم بہتر سے بہتر لائف جو ہے وہ گزار سکیں آج کا ہمارا جو موضوع ہے ہمارے کاموں میں خیر و شر کا انجام اس کے پہلے حصے میں ایک نکتے پر گفتگو کریں گے اور جو اگلی قسط ہوگی اسی عنوان کی اللہ نے چاہا تو جو بقیہ تین چیزیں ہیں اس پر اگلی قسط میں تفصیلی گفتگو ہوگی جب ہم نے اپنی مشکل کے لیے قرآن کریم فرقان حمید کی طرف رجوع کیا تو قرآن نے ہمیں بتایا قرآن یہ کہتا ہے اور میں اپنے کام کو اللہ کو سنپتا ہوں یعنی قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ بندہ اللہ کے بارغا میں اپنے کاموں کو سنپ دے تفرید اللہ کر دے ان اللہ بصیر بالعباد بلا شبا اللہ تعالی بندوں کو دیکھتا ہے اللہ تعالی بندوں کے احوال کے تعلق سے بہتر جاننے والا ہے تو پہلا جو قدم ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اسباب تو اختیار کرے ہی کرے گا لیکن اسباب سے پہلے مسبب الاسباب کی طرف رجوع کرے اپنے کاموں کے تعلق سے اللہ کی بارغا میں گریہ کرے دعا کرے اپنے کاموں کو اللہ کی بارغا میں سپرد کر دے مولای قریب یہ کام کرنے لگا ہوں یہ ارادہ کرنے لگا ہوں یہ دیسیجن لینے لگا ہوں میں اس کام کے انجام کو تیرے سپرد کرتا ہوں خطا ہے تو میں رک جاؤں میں اس طرف نہ بڑھ پاؤں اور اگر بہتری ہے تو جو بہتر راستہ ہے مجھے اس راستے پر چلا تو بندہ سب سے پہلے تفوید الاللہ کا مظاہرہ کرے تفوید الاللہ کے فریضے پر عمل کرے اپنے کاموں کو اللہ کے سپرد کر دے کہ تصوری تصور کے اندر وہ اللہ کی طرف وجو کرے مسبب الاسباب کی طرف وجو کرے اور اپنا مدعہ اپنا ماجرہ اپنا مقصود اپنا مقصد اپنا پلان اللہ کی بارغا میں پیش کر دے اب جب بات آتی ہے تفوید الاللہ کی کہ بندہ اپنے کاموں کو اللہ کے سپرد کر رہا ہے تو اب اس راہ پر چلنے کے لیے کیا کیا چیزیں کرنی ہوتی ہیں سب سے پہلے تو ارادہ تصور اور اللہ کے بارگاہ میں حاضری سب سے پہلے تو یہ کرنا ہوتا ہے پھر کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں مثال کے طور پر بندہ انشاءاللہ کہہ کر اپنا ارادہ ظاہر کرے کہ اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا اللہ نے چاہا تو ہم یہ پلان لے کر آ رہے ہیں اللہ نے چاہا تو ہم اس میں کامیاب ہوں گے اللہ نے چاہا تو ہم اس منزل تک پہنچیں گے لیکن یہ یاد رہے کہ صرف اور صرف جائز باتوں پر انشاءاللہ کہنا ہے یہاں فلمیں بنانے کے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور جناب اس کا پروڈیسر، ڈریکٹر، فنکار، اداکار لفظیں انشاءاللہ کا تقرار کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف بری کاموں کے نسبت نہیں کر سکتے تو جائز کاموں کی بات ہو رہی ہے بری راہ پر تمہیں چلنا ہی نہیں ہے جب بندہ انشاءاللہ کہتا ہے تو اس انشاءاللہ کی برکت سے بندے کو جو خیر، جو بھلائی، جو غیبی مدد ملتی ہے اس کی اپنی ہی بات ہے بخاری و مسلم کی ایک حدیث پاک ہے نبی اکرم علیہ السلام نے اشارت فرمایا حضرت سلیمان علیہ نبینا و علیہ السلام آپ کی نوے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سوک کے قریب جو ہیں وہ ازواج متحرات تھی پچھلے انبیاء کے جو شریعت تھی وہ مختلف احکام ہوا کرتے تھے ہمارے ہاں تو چار سے زیادہ بیویاں اس کی اجازت نہیں ہے ایک رات حضرت سلیمان علیہ نبینا و علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ سب کے قریب جائے گا اور کہا کہ ہر ایک سے لڑکا پیدا ہوگا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا لیکن ہوا یہ کہ صرف ایک زوجہ حاملہ ہوئی اور ان کے ہاں بھی ناکس الخلقت بچہ پیدا ہوا نبی اکرم علیہ السلام نے اشارت فرمایا اگر وہ انشاءاللہ کہہ کر اپنے ارادے کو بیان کرتے تو ہر زوجہ سے اللہ کی طرف سے انہیں ایک بچہ عطا ہوتا اور وہ بچہ اللہ کی راہ میں قتال کرتا آپ نے دیکھا کہ جب مندہ اپنے ارادوں کو انشاءاللہ کہہ کر بیان کرتا ہے تو اس کی کیا غیبی مدد ہوتی ہے انشاءاللہ کہنے کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے معنی پر غل کرنا چاہیے اللہ کی مدد شامل حال رہی تو اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا تو جب مندہ انشاءاللہ کہہ رہا ہوتا ہے تو وہ حقیقت میں اپنے کاموں کو اللہ کے سپرد کر رہا ہوتا ہے اس راہ پر چلنے کا ایک دوسرا پہلو کہ مندہ جب یہ کہتا ہے لا حول و لا قوت الا باللہ لا علی العظیم اس کا معنی یہ ہے حول کہتے ہیں حرکت کو کہ میرے اندر نہ حرکت کرنے کی کوئی سکت ہے ولا قوتہ نہ میرے اندر اپنی کوئی قوت ہے الا باللہ العظیم لیکن جو کچھ بھی ہے اگر میں حرکت کر سکتا ہوں اگر میرے اندر قوت ہے تو یہ اس خداے بڑتر کی دی ہوئی ہے جو برندی والا ہے جو عظمت والا ہے جب بندہ اپنی تدبیر کو پسے پشٹ ڈالتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اپنی طاقت کو اپنا گھمڑ نہیں سمجھتا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سمجھتا ہے تو پھر جو بندہ ہے اس کے کاموں میں کامیابی آ جاتی ہے اس کے کاموں میں غیبی مدد آ جاتی ہے تو لا حول شریف جو ہے صرف ایسا نہیں ہے کہ شیطان کو بھگانا ہو جب ہی پڑی جائے بلکہ لا حول شریف ایک انتہائی مؤثر وظیفہ ہے جس کے بار بار پڑھنے سے معنی کو سامنے رکھتے ہوئے جب بندہ اسے پڑھتا ہے تو تفوید الی اللہ کا تصور بندے کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے اور بندہ جو حقیقت حال ہے اس سے آشنا ہوتا ہے اپنی طاقت پر اپنی کوشش پر اپنی کاوشوں پر گمن کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہا ہوتا ہے اور مشکل حالات میں تو یہ بہت مجدر وظیفہ ہے کہ انسان مشکلات کا شکار ہے آس توق چکی ہے سہارے ختم ہو چکے ہیں انسان تنہ تنہا ہیں اور انتہائی تفقرات کا عالم ہیں مشکلات کا عالم ہیں اس وظیفے کو آپ پڑھئے جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھئے پھر دیکھئے حالات کس طرح تبدیل ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی نبی اکرم علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے ہم بات کر رہے ہیں کہ بندہ اپنے کاموں کو اللہ کی بارگاہ میں سپرد کر دے انشاءاللہ کہتا رہے لا حول شریف کے تصور پر غور کرے اس کے علاوہ ایک اور عظیم عمل کہ بندہ استعینوا بصبری والصلاح نماز سے جو ہے وہ مدد طلب کرے جب بندہ کسی کام کے آغاز میں نماز سے مدد طلب کرتا ہے اللہ اکبر راہیں اس کے لئے کھول دی جاتی ہیں حدیث پاک میں آتا ہے حضرت سیدنا حضیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی امر اہم پیش آتا تو نبی اکرم علیہ السلام نماز پڑھتے نماز پڑھ کر اللہ کی بارگاہ سے مدد طلب کرتے اب نماز کے تعلق سے بھی نبی اکرم علیہ السلام نے خاص وظیفہ ارشاد فرمایا ہے ایک بڑی پیاری روایت بیان کرنے لگا ہوں حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نابینہ صحابی نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے آنکھیں چاہیئے نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے ابھی دعا کروں آنکھیں آ جائیں گی اور اگر تو چاہے تو سبر کرے تیرے لیے آخرت کے اعتبار سے یہ بات بہتر ہوگی ففوم ارز کر رہا ہوں انہوں نے ارز کی حضور دعا فرما دیجئے انہیں تو آنکھیں چاہیئے تھیں کیوں انہیں آنکھیں آ چاہیئے ہوں کہ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں انہیں تو جلوہ محبوب دیکھنا تھا عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرما دیجئے نبی اکرم علیہ السلام نے اشار فرمایا وضو کرو اچھا وضو کرو دو رقعت نماز پڑھو اور اس کے بعد یہ دعا مانگو جو دعا نبی اکرم علیہ السلام نے تلقین فرمائی اور یہ جو عمل آپ نے تلقین فرمایا اس عمل کا نام ہے صلات الحاجات کہ دو رقعت بندہ نماز پڑھتا ہے نفل نماز جو نفل نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے جس میں نفل نماز پڑھنا جائز ہو مغرب کے بعد پڑھے عشاء کے بعد پڑھے زہر کے بعد پڑھے اثر کے بعد پڑھنا جائز نہیں ہے فجر کے پورے وقت میں نفل نہیں پڑھے جا سکتی جو سورج طلوع ہوا ہے تو تقربی بیس منٹ تک اسی طریقے سے زہوے کبرا کا وقت نہ ہو تو اس کے لئے وہ اوقات نہ ہو جب نوافل پڑھنا منع ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے کسی بھی وقت میں کہ جب نمازیں نفل پڑھنا جائز ہوتا ہے بندہ دو رکات نماز پڑھے اس کے بعد نبی کرم علیہ السلام نے جو دعا اپنے صحابی کو تلقین فرمائی یہ دعا پڑھے عراوی کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ دعا پڑھیں نماز پڑھنے کے بعد ہم اٹھنے بھی نہ پائے تھے کہ وہ ہمارے پاس آئیں اور ایسا لگا کہ کبھی نابینا تھے ہی نہیں کیا دعا ہے جہاں یہ عمل یہ وظیفہ ایک موسیر عمل ہے وہیں اس دعا کے جو معنی ہیں وہ اگر آپ کے پیشن نظر رہیں تو آپ اس بات کو ریالائز کریں گے اور اس حقیقت سے آشنا ہوں گے کہ جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے مسبب الاسباب کی طرف رجوع کرتا ہے تو ساری رہیں اس کے لیے کھلتی چلے جاتی ہیں دعا یہ ہے آپ اسکرین پر لکھاوا دیکھ رہے ہیں اللہم انی اسعلوکا اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں واتوصلو واتوجہو الیکا بنبی کا محمد اے اللہ میں تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتا ہوں اور نبی اکرم علیہ السلام کے ذریعے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے محبوب تو نبی رحمت ہیں یا رسول اللہ ہی اصل جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ یا محمد کے الفاظ ہیں لیکن ہم اپنے آقا کو نام سے نہیں پکاریں گے القاب سے پکاریں گے پھر یہ کہے یا رسول اللہ انی توجہتو بکا الہ ربی فی حاجتی حاضحی یا رسول اللہ میں آپ کے ذریعے اپنے رب کی طرف اس حاجت کے بارے میں متوجہ ہوتا ہوں اس حاجت کا تصور لے کر آئے اس کام کا اس امر کا اس ڈیسیجن کا اس راہ کا جس کی طرف چلنا چاہتا ہے اور یہ کہے لِتُقْدَا لِی تاکہ میرا یہ کام پورا ہو اللہمہ فشفیہو فی یا اے اللہ ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما اس عمل کا نام ہے صلاة الحاجات آپ کو یہ دعا گرمس بھی ہو جاتی ہے اس کے ان پر تھوڑے درے کے لیے رہتی ہے بعد میں یاد نہیں آتا آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں تو مدنی پنچ سورہ جو ہے اس کے اس صفحہ نمبر پر جی جی ہاں یہ جو آپ کو صفحہ نمبر نظر آ رہا ہے اس پر یہ طریقہ کار موجود ہے تو اس طریقہ کار سے جو ہے وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر دیتا ہے اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد یہ دعائیں مانگی جائیں مدنی پنچ سورہ میں اس مقام پر وہ دعا دی ہوئی ہے بارشت میں بھی موجود ہے تو اس سے بھی یہ ہے کہ بندے کی غیبی مدد کی جاتی ہے تو محترم ناظرین اکرام مشکل ہمارے یہ تھی کہ ہم نہیں جانتے انجام کیا ہونا ہے جو ہم فیصلہ لینے لگے ہیں جس راہ پر ہم چلنے لگے ہیں وہاں نفع ہوگا یا نقصان ہوگا کامیابی ہوگی یا ناکامی ہوگی ہم کس چیز کا سامنا کریں گے نتیجہ تو بہت بعد میں آتا ہے یہ نہ ہو ساری محنت غائے گا جائیں یہ نہ ہو ایک بڑے نقصان کا فیصلہ کرنا پڑے یہ نہ ہو ندامت کا سامنا کرنا پڑے یہ نہ ہو پشمانی کا سامنا کرنا پڑے انسان اپنی تدبیر تو اپناتا ہے اپنے کوشش تو کرتا ہے اسباب کو تو اختیار کرتا ہے لیکن اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہا ہے واللہ یعلمو وانتم لا تعلمون جو انجام ہیں جو آقبت ہے جو نتیجہ ہے اللہ اس کے بارے میں جانتا ہے تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ تو واضح طور پر فرما رہا ہے وعصا انتقرہو شیعن وہو خیر لکم بہت سارے چیزیں ایسی ہیں تم ناپسند کرتے ہو لیکن اس کے اندر بہتری ہے وآسان تحبو شیعن وہو شر لکم بہت سارے چیزیں ایسی ہیں جسے تم محبت کرتے ہو اس راہ کی طرف بڑھنا چاہتے ہو لیکن وہاں تو شر چھپا ہے تو کیسے پتا چلے پہلا قدم پہلا مرحلہ ہے بندہ اپنے کاموں کو اللہ کے سپرد کر دے اللہ سے مدد چاہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اپنی تدابیر سے زیادہ جو اللہ پر بھروسہ ہے وہ اس کے پیشن نظر رہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد کا حصول اس کا متمنی رہے تو جب بندہ اس مرحلے پر عمل کرتا ہے تو وہ کامیابی تک پہنچتا ہے محترم ناظرین اکرام آپ نے دیکھا کہ جو مشکل ہمیں درپیش تھی کہ ایک کیفیت تھی قرآن پاک نے ہی ہمیں متنبع کیا کہ انجام کے بارے میں تم نہیں جانتے جب ہم نے اس مشکل کا حل قرآن ہی سے پوچھا تو قرآن نے ہمیں حل بتایا وَفَوِّدُ عَمْرِ عِلَى اللَّهِ کے بندوں کو چاہیے وہ اپنا معاملہ اپنا ماجرہ اپنے کام اللہ کے سو پرد کریں تو ہم نے اس مشکل کا حل پایا اس مشکل کے اور مزید کیا حل ہیں اللہ نے چاہا تو اگلی قسم میں آپ سمات کر سکیں گے یہ ہے کامیابی یہی سائبان پڑھو اس کو سنجھو یہ ہے قرآن قرآن موسیقی موسیقی